موسیقی 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 ہیں کیا انہیں گھیرا گیا ہے سرکشہ بلوں کے طرف سے کیا جوابی کارروائی ہو رہی ہے اور اس حملے کے بارے میں کیا جانکاری اشرف ملتا ہی ہے سید پچھلے تین دن کے دوران یہ دوسرا آتنکی حملہ ہے جمعہ کشمیر پولیس پر جہاں پر سپیسکلی جمعہ کشمیر پولیس کو نشانہ بنایا گیا شکروبار کو بانڈی پورا میں پولیس پارٹی پر آتنکی حملہ ہوا تھا جس میں دو پولیس کرمی مارے گئے تھے اور آج شام کو قریب پانچ بج کر پچاس منٹ پر یہ پولیس کی بس جو تھی جو پولیس کرمیوں کو لے کر زیون کے آرمڈ پولیس ہیڈ پورٹر میں جا رہی تھی اس پر وہاں پہنچنے سے پہلے جو ہی آتنکی حملہ ہوا ہے تین طرف سے بس پر گولی باری ہوئی ہے کافی سارے گولیوں کے نشان بس پر موجود ہے جو ہم نے تصویروں میں بھی دکھایا اس حساب درشاہتا ہے کہ کتنی زیادہ کے جوان جو ہے ان میں ایک اسسٹنس آب انسپیکٹر ہے اور ایک سپائی ہے ان کی جان گئی ہے اور باقی جو بارہ انی گائل ہیں ان پولیس کرمیوں کا علاج شرینگر کے سینہ کے ہسپتال جو کہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے وہی پر ان سبھی گائلوں کو لیا گیا تھا وہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے الحال اس آتنکی گھٹنا کے بعد ترنت جو ہے سبھی سرکشہ اجنسیوں نے ساجہ طور پر ایک مہت تلاشیہ بیان پورے علاقے میں شروع کر دیا ہے کیونکہ یہ کافی سنزیٹو سرکشہ کے اعتبار سے علاقہ ہے زیون کا جو علاقہ ہے یہ سرینگر سے بالکل سٹا ہوا علاقہ ہے یہاں پر نہ صرف جمہو کشمیر آہ آہ پولیس جو ہے اس کا ہیڈکوارٹر ہے بلکہ ساتھ ساتھ جمہو کشمیر آدم پولیس جمہو کشمیر آہ پولیس سینہ اور سی آر پیت کے کئی پٹالین ہیڈکوارٹرز آس پاس کے علاقے میں ہیں اور دوسری طرف آہ کیونکہ جمہو شرینگر راشتر راجمارہ یہاں پاس سے گزرتا ہے اور یہ کہیں نہیں چودہ فروری دو ہزار انیس کو جو سب سے بڑا آتنکی حملہ سی آر پیت کی بس پر ہوا تھا اس کی یاد دلاتا ہے وہاں پر آتم گاتی حملہ ہوا تھا یہاں پر گرموں سے آہ جو ہے آہ نشانہ بنایا گیا جمہو کشمیر پولیس کی بس کو ہاں یہ بالکل صحیح ہے کہ جمہو کشمیر پولیس کے پاس ابھی تک سبھی گاڑیاں جو ہیں وہ بلٹ اس کے بعد اپنے متعالے واپس رہ رہے تھے تو شاید یہی کارنہ ہے کہ پولیس کے جوان جو اس بس کے دیتر تھے وہ جوابی کاروائی ساتن کی حملے کے دوران نہیں کر سکے اس کے بعد پورے علاقے کی گیرہ بندیے بھی بھی چل رہی ہے جہاں پر پولیس سی آر پی ایف سینہ ساجہ طور پر جو ہے سبھی نکڑ ناکے جو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے وہاں جو ہیں ان کو جگہ جگہ پر چک کیا جا رہا ہے خاص طور سے جو شک جتا ہے جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل سے یہ حملہ ورائے تھے موٹر سائیکلوں کو بھی روکا جا رہا ہے جگہ جگہ پر تاکہ لوگوں کی پہچاند ہو سکتے کی طاقت کو ہوتا ہے لیکن دوسری بات جو مہتوکن ہے شریع نگر میں تابان اس وقت شونی سے ایک ڈگری نیچے ہے رات کا سمیں ہے اس پیچ لگتا نہیں کی زیادہ اگریسیولی جو ہے تلاشی اپیان سرکشہ بلوں کی طرف سے چلائے جائے گا کیونکہ ایک تو ٹھنڈے دوسرا خطرہ رات کے علیرے کی بیچ زیادہ رہتا ہے تو شاید کل صبح دوبارہ جو ہے اس پورے علاقے کی تلاشی اپیان جو ہے وہ سرکشہ بلوں کے جوان اور سیناؤر پاکی جو سرکشہ بلوں اور پولیس ہے وہ پھر شروع کریں اشرف جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہاں یہ بس جو تھی وہ بلٹ پروف نہیں تھی جوانوں کے باستیار گم تھے تو کیا آتنگ وادیوں کو کوئی بھنک تھی اس بات کی اور دوسرا سوال اس کے ساتھ ساتھ یہ لگاتا ہے کچھ دنوں میں دوسرا حملہ اس کے پیچھے کارن کیا ہے تراصل جس انداز سے جو جمہور کشمی پولیس کے ڈی جے پی کی بات کچھ در پہلے ہمارے ساتھ ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ جس انداز سے سرکشہ بلوں نے پچھلے کچھ مہینوں کے دوران اور خاص طور سے انہوں سے تیس سو ستھ اٹھنے کے بعد آپریشنز میں اور کاروائیوں میں تیزی لائی ہے اور جس انداز سے لگاتا جو ہے الگ الگ سنگٹوں کے آتنکی مارے جا رہے ہیں اس سے بھوکلا کر یہ جو ہے یہ ملٹ سنگٹوں کی طرف سے پریاس ہے جس میں یہ حملہ کیا گیا ہے لیکن جہاں تک آپ نے بس کے بارے میں پوچھا کہ ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی آتنکی واردات انجام دی جاتی ہے آتنکی سنگٹوں اس کی ریکی کرتے ہیں کہاں پر کس کو نشانہ بنانا ہے تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے پاس یہ بنک تھی کہ جمعہ کشمیت کے پولیس کے جوان جو ہیں بینا بلٹ پوٹ گاری کے شام کو اس علاقے میں لوڑتے ہیں دن کو ڈیوٹی دینے کے بعد اور گاتھ لگا کر اس حملے کا جو ہے یوجنہ بنی ہوگی اور اس کے بعد یہ حملہ ہوا ہوگا لیکن وہ جانچ کا وشح ہے جس پر جمعہ کشمیت پولیس اور دوسری سرکش آجنسیاں جو ہے جانچ کریں گی اور یہ بھی پولیس کا کہنا ہے کہ بہت جلد جو ہے حملہ وروں کا پتہ لگایا جائے گا اور ان کو جو ہے کڑی سے کڑی سزا جو بھی آہ ہوگی وہ دلائی جائے گی کیونکہ یہ پورا علاقہ سرولنس میں ہیں یہاں پر جمعہ کشمیت پولیس کے پاس کچھ سراغ بھی لگے ہوں گے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی لگی ہوگی اور آہ اس کے بعد اس کی جانچ کے بعد شاید جمعہ کشمیت پولیس اور دوسری سرکش آجنسیوں کے لیے حملہ وروں کا پتہ لگانا یا وہ کہاں سے اس طرح بات گئے ہیں وہ پتہ کرنا بھی زیادہ مشکل نہیں ہوگا بہت دھنے بات اشرف اشرف وانی ہمارے سموات داتا جانکاری دے رہے تھے اب آگے خبروں میں بڑھتے ہوئے آپ کو لیے چلتے ہیں راجنیت کی خبروں کی طرف لالو پسات یادف کے پتر تیجسوی یادف شادی کے بندھن میں بن گئے ہیں تیجسوی اور ان کے پتنی سے باتچیت کی ہے ہمارے سموات داتا اشوک سنگھل شادی کے بات تیجسوی یادف اور ان کی پتنی راشری پتنا پہنچے اس وقت دونوں میرے ساتھ موجود ہیں پہلے تو دونوں کو بہت 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 آئی اور شب کام نہیں بہت بہت دھنے بہت آپ سب لوگوں بہت بہت شب کام نہیں بہت تیجسوی جی بات اٹھ لی ہے کہ بہت سیمپل شادی کی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں کیا بہت سیمپل اور چھپ چھپا کے شادی کرنے کی نہیں چھپ چھپا کے نہیں بہت دونوں پریواروں کے ساتھ جو ہے ان کے شروعات سے جو ہے یہ شادی شمپن ہوا ہے اور اس کے بعد پہلے سے ہم لوگوں نے تیج کیا تھا کہ بہت 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 جو ہے ریشپشن جو ہے وہ لوگوں کی بیچ دیا جائے گا سمیں کم تھا کیونکہ خرواس ہونے والا تھا اور اتنی جلدی ڈیسیزن ہوئی کی تیاری کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا تو اس لئے بعد میں ہم لوگوں نے سوچا کہ بات میں ریشپشن دے کر کے جو لوگ ہیں کیونکہ ابھی پریوار کی لوگ ہی جو ہے اس کو نیتا دیا جائے گا پریوار میں بھی جو جیسے میری جتنی بہنیں ہیں ان کے ان لاؤز ہیں یا ہمارے بڑے بھائی ہیں بس ان کو ہی نیتا دیا گیا ریچل راشری آپ کو تھا کہ اتنی سیمپل شادی ہو پریوار کے لوگ ہی شامل ہوں بلکل ہمیشہ سے یہ ہی چاہتے تھے ایک بس فیملی جو اپنے لوگ ہیں وہ یہاں ساتھ میں رہے ایسے آشروات دے بڑے کسی کو بلائے نہیں کیونکہ آپ بیپکش کے نیتا ہے بیہار ویدان سبا کے لالو پرساد یادو کے چھوٹے بیٹے ہیں اتنے لوگ تھے لوگ امید کر رہے تھے کہ بلائے جائے گا لیکن بلکل پریوار کے لوگ ہی بہت چھوٹی سیمپل شادی کرونا کی وجہ سے ہوئی کیا بجھے سارے ریزنز بھی کرونا کا نیا ویڈینٹ بھی آیا تھا اور سب کچھ اتنی جلدی تے ہوا آپ کو بھی پتا ہے لگن میں کہیں کوئی جگہ بھی نہیں ملتی اور آپ ہی بتائیں اگر سب لوگوں کو بلائے جاتا تو ڈلی میں کہاں ایسی جگہ ہے جہاں لوگ سارے فٹ ہو پاتا تو ہم لوگوں نے سوچا ابھی صرف پریوار کی بیچ رکھا جائے بعد کی جو ریشپشن ہے کیونکہ جو بہت بھو بھوج ہے وہ بھی ایک ویوا کا جو ہے انگھے پارت ہے لیکن کانو کان کسی کو خبر نہیں ہوئی نا میڈیا کو خبر ہوئی ایک دن پہلے پتا چلا کی آپ کی انگیزمنٹ رو شادی دونے کی دن ہو رہے ہیں کسی کو پتا نہیں آپ کے نزدیکی لوگوں کو پتا نہیں ایسی کیا وجہ سے شادی ہوگی تو بعد میں پتا چلے گئی ہم اس کو تھوڑی چھپا کے رکھیں گے جاہیر سی بات ہے شادی ہونا تھا لوگ سوچے کہ تھوڑا سیکرٹ اس کو رکھا جائے بعد میں جو ہے لوگوں کو پتا چل جائے گا کیونکہ آپ میڈیا کے ذریعے جو ہیں بہت لوگوں کو سوچنا ملتی ہے اور آپ نے بھی لاسٹ ویواز تیش پرتاب جی کا دیکھا ہوگا مچ بھی ٹوٹا کافی بھیل ہوئی تو اس جیسے جو پریوار کی لوگ ہیں انہی لوگوں کی رائے تھی کہ صرف کیونکہ دو الگ الگ پریوار ہیں اور دونوں میں زیادہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرے پریوار کے لوگ ایک دوسرے کو جانے پہچانے اس لئے ہم لوگوں نے ایک سپیس جو ہے وہ دینے کا موقع کیا ورنہ اگر سب لوگوں کو بلائی جاتا راشفتی جی ہوں پردھان منتری ہوں موقع منتری ہوں تو سب لوگ جو ہے ان کے ہوسٹ میں ہی لگے رہتے ہیں تو پریوار کو آپس میں بیٹ کر کے بات کرنے کا جو سمیہ جو ہے وہ نہیں مل پاتا راشفتی جی آپ کو کرکیٹر کے طور سے آپ پرانے جانتے ہیں دوسرے کو تو کرکیٹر کے طور پہ آپ نے پسند کیا تھا آپ تو بپکش کے نیتا ہیں تو کیسا لگ رہا آپ کو ایک راج نیتا کیسا شادی کر کے کیسا اگر وہ اگر پر بکش کرکیٹر کے طور پہ ٹھیک ہے یا را جنیتا کی بچھے میں پرسولی لیول سے ہوں ہمارا باتا ہے آپ بتا ہے anna پورانا جانتے ہیں آپ کہا جا رہا ہے کہ آپ سکول ٹائم سے ساتھ پڑھتے تھے تب سے دوسرے کو جانتے ہیں تب سے آپ کی دوستی تھی نہیں آپ کہا جا رہا ہے ہماری جان پہچان تھا دوستی تھی اور پتا جی نے پوچھا شادی کرنا ہے تو کوئی لڑکی ہے تو بتاؤ تو ہم نے بتایا ان کو ملوایا ان کو پسند آئی ان دونوں پریوان ملے اور جھڑ پر تیار ہوگے سب تو کب بتایا آپ نے بہت پہلے بتا دیا تھا یا بعد میں کہا لالو جی نے رابڑی جی نے کہ شادی کرنی آپ کی تو آپ کے سمجھ میں کوئی لڑکی ہے یا ہم ڈھونڈے کوئی تو آپ نے کب بتایا ان کو نہیں نہیں ایسے نہیں بڑھا ہند تو ان کو تھا تو ہم نے بتایا بھی تھا پہلے بھی پوچھیں پھر اب بھی آپ جان رہے ہیں کہ بیہار کا چناؤں بھی بیچ میں آ گیا تھا ترہ ترہ کیس کروڑا بھی تھا تو سوچے سے تھوڑا ڈیلے ہوگا لالو جی اور آپڑی جی لالو جی کی طبیت بھی ٹھیک نہیں تھی اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی نہیں تھے ناچی میں تھے آپ سب لوگوں کو پتا ہے تو سمیہ کا انتظار تھا اب جب سمیہ ملا تو سب کچھ ہوگیا لالو جی اور رابڑی جی کا کیا کہنا تھا جب آپ نے بتایا کہ ایسے میں ایک لڑکی ڈھونڈ رکھی ہے آپ کو کسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پاپا ممی جس معاملے میں جو ہے ان کا یہی رائے تھا کہ جہاں بچے خوش رہے ہیں بس بڑا کیونکہ ماتا پتا کا سب سے بڑا کامنا یہ ہوتا کہ بچے خوش رہے ہیں اور اب تو نئے زمانے میں یہ ساری چیزیں بہت پیچھے چھوڑ گئی ہیں اور ہم لوگ تو سمجھوادی نیتا رہے ہیں لوہیا جی نے بھی کہا تھا کہ بھائی ایک بار اگر کسی سے کمیٹمنٹ ہو جائے تو کسی محلہ سے تو آپ پورا اپ رہی اور ہم لوگ سمجھوادی لوگ بھید بھاو کرتے نہیں راشری جی آپ شادی سے پہلے لالو جی سے رابڑی جی سے بہت پہلے بھی ملتی رہی ہوگی تو کیسا لگتا تھا کہ لالو جی اتنے بڑے راج نیتا نام ان کا تو کیسا جب آپ پہلی بار ان سے ملی تو کیسا لگا آپ کو اور کیا کہا ہوا لگتا ہے بولو کیا کہا ہوا آپ کی ملاقات کیسے رہی لالو جی اور رابڑی جی سے بہت اچھی رہی تھی کم ملی تھی آپ شادی سے پہلے کتنی بار مل چکے تھے کافی ماری تین دو تین ماری تو کیسا لگا لالو جی سے مل کے اور رابڑی جی سے بہت اچھا لگا اور ان کا کیا ریکشن تھا وہ بہت دون تو ایس ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کی آپ کرکیٹر تھے پہلے کرکیٹر بننا چاہتے تھے اور ساتھ پڑھتے تھے اسکول میں بھی کرکٹ کھلتے تھے تو آپ کی جو دوستی ہوئی ایک کرکیٹر کے طور پر انہوں نے دیکھا ہوگا تو آج جب پتا چلا کہ اس کے بعد آپ کی کیا کریر بدل گیا آپ کا پروفیشن بدل گیا راج نیتا ہوئے تو کیا ان کا ریکشن تھا کہ آپ راج نیتا کے طور پر پہ ٹھیک ہے یا کرکیٹر کے طور پر آگے کریئر آپ کو بڑھانا چاہتا نہیں کوئی کرکیٹر اور راج نیتا دیکھ کر کے یہ بات نہیں ہوئی تھی ظاہر سی بات ہے بٹھا چیلنجنگ لائف رہا ہے میرا اور ہمیشہ ان کا سپورٹ رہا ہے تو ساتھ ہے تو آپ کو سوچا تھا کہ اتنے بڑے راج نیتا بانے کے لالو جی کے بیٹے تو ہیں چھوٹے لیکن آپ نے اس وقت سوچا تھے جب آپ کی ملاکات آپ نے اس وقت سوچا تھا جو بھی ہوں گے سپورٹ تھا میرا بس جو بھی انہوں نے چوز کیا ان کی چویس تھی اور سی سپورٹ تھا ہی آپ نے ان کا بپخش کے نہیں تھا کہ تو پر کام دکھا دیپٹی سی ام تھی جب تب بھی کام دیکھا تو کش دنگ سے آپ دیکھتے ہیں میں ان کو ہمیشہ الگی لیول پر دیکھتے ہیں ان کو بات اوپر دیکھتے ہیں موسیقی میان شстрой ور Würبستر گھر رہے شئیسی رہا ہوامی شخص میڈیا میں بہتت make انتری تھے پی ویدی پی ویدی موسیقی بسی طرف مساری کہ تاریف ہو رہی تھی پی بڑی ملے منتری کے ناتے تو اس وقت اتنا سب چیزیں ہوئی تھی تو بہت چرچیں ہوئی تھی آپ کی اس وقت ان چیزوں کو لے کر کے لیکن آپ نے سوچی رکھا تھا کہ کہاں شادی کرنی ہے کیا آپ ان کا راجنیتی میں بھی سوچ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جیسے رابڑی جی آپ کی مدر راجنیتی میں ہیں تو آپ چاہیں گے کہ کچھ نہیں کچھ نہیں یہ سب کچھ نہیں ڈنک سے آگے کریں گے لوگ کافی امید کر رہے ہیں بیہار میں بیہار میں کافی امید کر رہے ہیں کہ بڑا بھو جو اور تمام چیزیں ہوں لوگ جلدی تے کر دیں گے ایک آخری سوال اور آپ کے ماما سعود یادب بھی کئی طرح کے سوال اٹھا رہے آج کل حالانکہ وقت بدل چکا ہے انٹرکاسٹ میریز انٹرلیزن میریز تو وہ سعود یادب کہہ رہے ہیں کہ ہم بیہار نہیں آنے دیں گے انہوں نے اب دیکھیں وہ بڑے ہیں ان کا سمان ہے اور اس پہ زیادہ کوئی ہم کو ٹپا ٹپنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو بھی باتیں کہے جاری ہیں اس پہ دھیان کیا دینا یہ اجورانت مدد یہ نہیں ہے جو اصلی مددہ ہے تو ہماری شادی ہو گئی اب بیہار کے لوگوں کی سوا کریں بیروزگاری ہے مہنگائی ہے ان پہ ہم لوگوں کو زیادہ جو ہے آپ لوگوں کو بھی توجہ دینی چاہیے تو بھی اور جو وہ بھی تصویریں پہلے کی دکھائی جاری ہے یہ وہ ہیں ہی نہیں تو کوئی اور ہے چلیے ٹھیک ہے تیجی سوی جی آپ کو سب نے بھدھائی دی چاہے وہ سوشیل موڈی ہو تمام پارٹوں نے تانے لیکن سبھی لوگوں کو سبھی لوگوں کا جو ہے ہم اپنے اور اپنے دھنپتنی کے طرف سے سبھی لوگوں کو بیہار کے لوگوں کو ہم دھنیوار دیتے ہیں آرشی رواد و پیار کے لئے آج دنیا نے دن بھر جس سے کاشی کو دیکھا وہ انپم اور پرتم ہے کاشی وشونات کوریڈور ایک ایسی پرتگیا تھی ایک ایسا سپن تھا جسے پردھان منطرے نریندر موڈی نے پورا کیا ہے اور اسے جن جن کو ارپت کیا ہے چوبیس اپریل دوہزار چودہ کو جب پہلی بار نریندر موڈی لوگ سوا چناف کے نامنکن کے لیے یہاں آئے تھے اس دن نریندر موڈی نے کاشی کے لوگوں کو بتایا تھا کہ وہ یہاں آئے نہیں ہیں انہیں ماں گنگا نے بلایا ہے جس طرح سے گنگا پتر بھیشم کی پرتگیا کو سب سے درڑ مانا جاتا ہے ٹھیک ویسے ہی پردھان منطرے نریندر موڈی نے کاشی کے سروب کو بدلنے کی پرتگیا لی تھی وہ اپنے سپنوں کی کاشی کو دنیا کی سامنے آدرش کی طرح پیش کرنا چاہتے تھے آج وہی دن تھا جب پیم موڈی کی پرتگیا کا پہلا چرن پورا ہوا انہوں نے اپنے آرادھیا شف کو نیا پرانگر نرپت کیا یہ دن اتحاس میں درج ہو گیا اس گھٹنا کے ساکشی بنی کاشی پیم کو اپنے مسد مسد انداز میں دھنیواد کہہ رہی ہے آج کاشی ایک پرتگیا تھی جو نبھائی گئی ایک سپنا تھا جو ساکار ہوا ایک تمنا تھی جو پوری ہو گئی یہ پرتگیا ہے ہمارے بھارت کی سناتن سنسکردی کا کاشی اپنے بھولے کے نئے گھر کو پا کر دھنی ہو گئی اور اس نے اپنی خوشی اُس گھر کے رچناکار کے شاندار سواغت سے ویقت کی یوں تو پیم موڈی کئی بار یہاں آئے ہیں یہ سنسدی شیطر ہے ان کا گڑھ ہے ان کا لیکن ایسا سواغت ان کا یا تو 2014 میں ہوا جب وہ پہلی بار یہاں چنے گئے یا پھر آج ہوا ہے جب انہوں نے کاشی سے کیا وعدہ نبھایا وارانسی اور پیم موڈی کا سپنا کچھ اس طرح سے پورا ہوا ورشوں سے کاشی وشونات مندر کے گربگری میں شیو وراجمان رہے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے سنکری گلیوں سے ہو کر جانا پڑتا تھا یہ اُس دور کی بات ہے جب موڈی پہلی بار کاشی وشونات کے درشن کے لیے آئے تھے تب کہا جاتا تھا کہ گلیاں ہی کاشی کی پہچان ہیں اور یہی اُس کی سنسکرتی کا قصہ ہے لیکن پی ایم موڈی نے کاشی کے شروع کو نئی سوچ سے بدلا اور پھر کاشی میں جو ہوا وہ ہندو دھرمستانوں کے لیے موڈل بن گیا یہ پی ایم موڈی کا کاشی موڈل ہے جب میں بنارس آیا تھا تو ایک بسواس لے کر آیا تھا بسواس اپنے سے زیادہ بنارس کے لوگوں پر تھا کچھ ایسے لوگ بھی تھے کیسے ہوگا ہوگا ہی نہیں یہاں تو ایسے ہی چلتا ہے یہ موڈی جیسے بہت آکے گئے یہ جڑتا بنارس کی نہیں تھی ہو بھی نہیں سکتی تھی تھوڑی بہت راج نیتی تھی تھوڑا بہت کچھ لوگوں کا نیجی ثوارت اس لیے بنارس پر آروپ لگائے جا رہے تھے لیکن کاشی تو کاشی ہے کاشی تو ابیداشی ہے کاشی میں ایک ہی سرکار ہے جن کے ہاتھ میں ڈمرو ہے ان کی سرکار ہے موڈی جس منج سے کاشی وشونات کوریڈور کے کارکرم میں آئے لوگوں کو سمبودت کر رہے تھے اس کے پیچھے بابا وشونات کا مندر نظر آ رہا تھا پہلے ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ گلیوں میں لائنیں لگا کر کھڑے ہونے سے بھی مندر کا شکھر تک نظر نہیں آتا تھا لیکن اب گنگا گھات سے بابا وشونات کا مندر ایک اکار ہو گیا ہے یہاں ہر کوئی آنا چاہتا تھا لیکن راستوں اور جگہ کی کمی ہو گئی بجرگوں کے لیے دیبیانگوں کے لیے یہاں آنے میں بہت کٹھینائی ہوتی تھی لیکن اب بشونات دھام پریوجنا کے پورا ہونے سے یہاں ہر کسی کے لیے پہنچنا سگم ہو گیا ہے اس کوریڈور کا مہتو کیا ہے یہ پی اے موڈی نے بتایا نہیں بلکہ دکھایا جب گنگا ندی میں کروز چلنے کی بات ہوتی تھی تو لوگ حیران ہوتے تھے اسی گنگا میں کروز پر سوار ہو کر پی اے موڈی للیتہ گھاٹ پر اُترے تو دنیا نے دیکھا کہ موڈی ہے تو ممکن ہے جو ماں گنگا اُتر وہینی ہو کر بابا کے پاؤں پکھارنے کاشی آتی ہے وہ ماں گنگا بھی آج بہت پرسند ہوگی اب جب ہم بھگوان وشونات کے چڑڑوں میں پرنام کریں گے دھیان لگائیں گے تو ماں گنگا کو اس پرس کرتی ہوئی ہوا ہمیں سنے دے گی ہمیں آشرباد پردان منتری نریندر موڈی کا یہ جل کا فلا آگے بڑھ رہا ہے اور اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو جو پرواسی پکشی ہیں جو گنگا جی پر اس سمائے رہتے ہیں انہیں وہ دانہ ڈالتے ہوئے بھی آگے جا رہے ہیں یہاں پر لوگوں کی جو دیوانگی ہے اس کا عالم ایسا ہے کچھ کہ سب جوش میں ہے کیونکہ پردان منتری موڈی اور یوگی آدیتینات اس سمائے وہاں سے لوگوں کو بھولے نات کو اس کوریڈور کی ضرورت نہیں تھی لیکن پی ایم موڈی شیو بھاکت ہے اور انہیں پتا ہے کہ بھولے کے بھکتوں کو اس طرح کے کوریڈور کی ضرورت ہے انہوں نے اس سوچ کو دھراتل پر اتار کر بھکتوں کی راہ آسان کی صدیوں کی سیوہ سے پسند ہوئے ہیں اس لیے انہوں نے آج کے دن کا ہمیں آشرباد دیا ہے بشونات دھام کا ایک پورا نیا پریشار ایک بھبے بھون بھر نہیں ہے یہ پرتیق ہے ہمارے بھارت کی سناتن سنسکرتی کا پراشین ہندو سنسکرتی کے سب سے مہتوپون کیندروں میں سے ایک ہے کاشی پرانوں میں ذکر ہے کہ کاشی شیو جی کے ترشول پر وراجمان ہے جب تک شیو ہے تب تک کاشی ہے بھارت کے اسی پراشین چین اتحاس کو وشو پٹل پر لانا چاہتے ہیں پی ایم موڈی کی تک سلطنتیں اٹھی اور مٹی میں مل گئی پھر بھی بنا رض بنا ہوا ہے پی ایم موڈی جانتے ہیں کہ ورانسی میں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں وہ یہاں آئیں اور یہاں کی سناتنی دیویتہ کو محسوس کریں اور یہاں کی بھویتہ میں کھو جائیں اسی سوچ کے ساتھ پی ایم موڈی نے اس کوریڈور کا سپنا دیکھا تھا میری کاشی آگے بڑھ رہی ہے اپنے گورو کو پھر سے نئی بھویتہ دے رہی ہے کاشی کے بارے میں میں جتنا بولتا ہوں اتنا ڈوبتا جاتا ہوں اتنا ہی بھاوک ہو جاتا ہوں کاشی وہ ہے جہاں مرتیوبی منگل ہے وارانسی پی ایم موڈی کا گڑھ ہے لیکن وارانسی کی ایول پی ایم موڈی کا لوکصبہ شیطر نہیں بلکہ یہ پی ایم موڈی کے وکاس کا وہ موڈل ہے جسے وہ دنیا کے سامنے ادھارن کے روپ میں پیش کرنا چاہتے ہیں اور کاشی کو دنیا میں ادھاتم کا کیندر بنانا چاہتے ہیں کاشی کے وکاس میں ان انت پنی آتماوں کی ارجہ شامیل ہے ہر مت متانتر کے لوگ ہر بھاسہ ورگے کے لوگ یہاں آتے ہیں کہ یہاں سے اپنا جڑاؤں محسوس کرتے ہیں وارانسی کا وکاس موڈل پی ایم موڈی کا ڈریم پروجیکٹ ہے اور اسی ڈریم پروجیکٹ کی پہلی کڑی آج پوری ہو گئی لوکارپن کے ساتھ کاشی وشونات وشو بھر کے موجود شیو بھکتوں کو سمرپت ہو گیا ہے کمار ابھیشیک اور سمر شرباستف کے ساتھ بیورو ریپورٹ آج تک ہمارے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی شیو بھکت ہیں اور سمیہ سمیہ پر وہ یہ جتا بھی چکے ہیں اور یہ نظر بھی آتا ہے وہ سومنات جاتے ہیں گہدارنات جاتے ہیں ان کا سنصدق شتر وائرانسی ہے وشونات کے درشنارت وہ آتے ہیں یہ سبھی گھٹنائے بتاتی ہیں کہ پردھان منتری نریندر موڈی اچھپد پر آسین ہونے کہ باوجود کسی سناتنی کی طرح ہندو پرمپراؤں کا پورا نروہن کرتے ہیں اور یہی بات ان کو دیش کی مٹی اور یہاں کی پراشین سنسکرتی سے بہت گہرے تک جوڑ دیتی ہے پردھان منتری نریندر موڈی بھارت کے پراشین دیوستانوں کی مہتوک سمجھتے ہیں کاشی وشونات کوریڈور کو بنانے کا ایک دیش بھکت کا اپنے عشت دیو شیو کے پرتی پریم بھی ہے جس طرح مہدیو اپنے بھکتوں کی راہ کی مشکلیں دور کرتے ہیں ویسے ہی ایک سچا بھکت اپنے آرادھ سے ملنے کے لیے آنے والے دوسرے بھکتوں کی راہ آسان بنانے کا پریاست کرتا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی یہی کاریہ کیا ہے آج اسی نئے کاریڈور سے ہوتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی اپنے آرادھ کے درشن کرنے آئے موسیقی 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 یہ کاشی ہے یہاں کے گھاٹوں پر آدھیاتم کی چوپا لگتی ہے یہاں کے مندروں میں بھی آستھا کی گنگا بہتی ہے یہ کاشی ہے یہاں بینہ شیف کی مرضی کے کچھ نہیں ہوتا کاشی کے رکشک کے پاس حاجری دیئے بینا تو پی ایم موڈی بھی وشونات سے ملنے نہیں جا سکتے تھے کوریڈور کے اوڈ گھاٹن سے پہلے وہ کاشی کے کوتوال سے پرمیشن لینے گئے تھے مٹ مہلے رنگ کا کرتا سفید شول پہنے ہاتھ جھوڑ کر سر جھکائے کال بھیرف کے سامنے کھڑے تھے ان کے پوزن کے ساتھ درشن کی یادرہ شروع ہوئی کال بھیرف کی آرتی ہوئی پھر رودراخش کی مالا کے روپ میں پی ایم موڈی کو وشونات سے ملنے کا ایکسس کارڈ ملا ابھی میں بابا کے ساتھ ساتھ نگر کوتوال کال بھائرو جی کے درشن کر کے ہی آ رہا ہوں دے سواسیوں کے لیے ان کا آشروار لے کر آ رہا ہوں کال بھائرو کے درشن کر کے پی ایم موڈی باہر آئے تو کاشی کے لوگ ان سے ملنے کے لیے کھڑے تھے لیکن وہ اپنے آراد سے ملنے کی تیزی میں تھے گنگا گھاٹ سے کروز پر سوار ہوئے اور دنیا بھر میں پھیلے سناتن دھرمیوں کو نیوتا دیا کاشی وشونات آئیے اور اپنے شف سے ملیے گنگا کی گود میں تہرطا ہوا کروز کاشی وشونات کوریڈور کے للیتا گھاٹ پر پہنچا پی ایم موڈی نے وہیں بھگوہ وستر میں اسنان کیا گنگا میں ڈپکی لگا کر ان کا آشروات لیا سور کو جل ارپت کیا اپنے لوٹے میں گنگا جل لیا اور وشونات سے ملنے چلے گئے سنان کے بعد پی ایم موڈی نے سنہرا کورتا اور دھوتی دھارن کی نئے نویلے بھوے کوریڈور سے ہو کر وہ مندر پریسر میں داخل ہوئے چہرے پر بھکتی بھاو ہاتھ میں گنگا جل شیو کے جلابشیک کی کامنا لیے پی ایم موڈی مندر کے گرب گریہ میں پہنچے اور اس کے بعد پورا اسٹھان شرمائی ہو گیا دودھ دہی بھست بھانگ بیل پتر ارپت کیے بھول اور وستروں سے بھولے کا شرنگار کیا اور پرساد روپی مالا لے کر گرب گریہ سے باہر نکلے پھر مندر کے شکھر کی اور دیکھ کر ہر ہر مہادیو کا جیکارہ لگایا پی ایم موڈی نے مندر پرانگڑ کو نظر بھر کر دیکھا اس کے بعد پریسر میں موجود ایک جگہ پر پودھاروں پڑ کیا اور پھر اس پریسر کے لوکارپن کی پرکریہ پوری کی وارانسی سے کمار ابھیشک کے ساتھ سمرچ رواستو آج تک پردھان مندرے نریندر موڈی نے کاشی وشوناتھ کوریڈور کا لوکارپن کر کے اپنا سنکلپ پورا کیا اور اپنے سمبودھن میں انہوں نے کاشیواسیوں سے تین سنکلپ لینے کی اپیل کی یہ تین سنکلپ ہیں سوچھتا سرجن اور آتم نربھرتا پردھان مندرے نریندر موڈی کے انسار یہ تین سنکلپ کاشی کے نہیں سمپورن بھارت کا کائیہ کلپ کر سکتے ہیں ہمارے دیش کے لیے تین سنکلپ چاہتا ہوں بھول مجھانا تین سنکلپ چاہتا ہوں اور بابا کی پبیتر دھرتی سے مانگ رہا ہوں پہلا سوچھتا دوسرا سرجن اور تیسرا آتم نربھر بھارت کے لیے نرمتر پریاس کاشی شف کا شہر ہے کاشی گلیوں کا شہر ہے اس لئے یہاں تنگ گلیوں سے گزر کر شف بھکتوں کو بابا وشونات کے درشن ملتے ہیں اب تک اس دھارمک یاترہ میں بہت اسوویدہ اور سنگرشوں کا بھکتوں کو سامنا کرنا پڑتا تھا بھکتوں کے سمسیہ کو یہاں کے سانسد اور پردھان منتری نریندر مودی نے بخوبی سمجھا اور اسے دور کرنے کا سنکلپ لیا آج پردھان منتری نریندر مودی کا سنکلپ کاشی وشونات دھام کوریڈور کے روپ میں صد ہو گیا یہ کوریڈور پردھان منتری نریندر مودی کا ڈریم پروجیکٹ کہا جاتا ہے اور اس لئے صرف تیس مہنوں میں دن ورات کی مہنت سے اسے تیار کر لیا گیا اب بابا وشونات کے درشن کے لیے بھکتوں کو بھیڑ کا سامنا بلکل نہیں کرنا پڑے گا سیدھے گنگا گھاٹ سے نئے کوریڈور سے ہوتے ہوئے بابا وشونات کے درشن بھکت کر سکتے ہیں آپ کو جان کر آشیر یہ ہوگا کہ دو ورش پہلے یہ مندر پر اسر صرف تین ہزار ورگ فیڈ میں استدھت تھا اب اسے پانچ لاکھ ورگ فیڈ میں وکست کر کے ایک وشال اور بھوے کوریڈور کا نرمان کر دیا گیا اس پوری پریوجنا میں خریب آٹھ سو روپے آٹھ سو کروڑ روپے خرچ آیا لیکن بابا وشونات کی لاکھوں کروڑوں بھکتوں کی شردہ اور سویدہ کے سامنے یہ بہت چھوٹی سی بھیٹ ہے آج آپ کو اس کوریڈور کا وشلیشن کرنے والی اس رپورٹ کو ہم دکھاتے ہیں اسے دیکھ کر آپ کے مند میں بھی کاشی جا کر بھگوان وشونات کے درشن کا وچار اوشی آئے گا کاشی تو ابھیناشی ہے کاشی میں ایک ہی سرکار ہے جن کے ہاتھوں میں دمرو ہے ان کی سرکار ہے یہ آج کی کاشی ہے یہ دیوے کاشی ہے بھوے کاشی ہے بھگوان شیو کی کاشی اب بدل چکی ہے تنگ گلیوں سے نکل کر وشال کوریڈور تک گنگا گھاڑ سے سیدھے وشونات مندر تک نہ کوئی اسوویدہ نہ کوئی بھیڑ بھار کی سمسیا یہ آج کی کاشی ہے پہلے یہاں جو مندیر چھتر کیول کیول تین ہزار بھرگ پھیٹ میں تھا وہ اب قریب قریب پانچ لاکھ بھرگ پھیٹ کا ہو گیا اب مندیر اور مندیر پریسر میں پچاس سانٹ ستر ہزار ست دالو آ سکتے ہیں کاشی وشونات مندیر پریسر میں بدلاؤ کی شپت پی ایم موڈی نے یہاں کے سانسد بننے کے ساتھ ہی لی تھی لیکن اس کی ویدوت شروعات آٹھ مارچ دوہزار انیس میں ہوئی جب نریندر موڈی نے کاشی وشونات مندیر پریسر کا شلہ نیاز کیا اس کے بعد ایک ادھیا دیش جاری کر اترپدیش ترکار نے مندیر پر مندیر پریسر کشیتر کو وششت کشیتر گھوشت کر دیا تھا اس کے بعد آس پاس کے قریب تین سو مکانوں کو معاوضہ دے کر ہٹائے گیا مندیر کوریڈور کے لیے قریب آٹھ سو کروڑ روپے کا بجٹ تیار کیا گیا اس کے بعد تینتیس مہینے کے اندر اس بھوے کاشی وشونات مندیر پریجیکٹ کو تیار کیا گیا آپ یہاں جب آئیں گے تو کیول آس تھا کے ہی درشن ہوں گے ایسا نہیں ہے آپ کو یہاں اپنے اتیت کے گھوڑوں کا احساس بھی ہوگا کیسے پراشینتہ اور نمینتہ ایک ساتھ سجیو ہو رہی ہے کیسے پراتن کی پرینائیں بھوشت کو دشا دے رہی ہیں اس کے ساکشات درشن وشونات دھام پریسر میں ہم کر رہے ہیں جن تنگ گلیوں میں ستھت بابا وشونات مندیر میں شردھالووں کے لیے پیر رکھنے تک کی جگہ نہیں ہوتی تھی وہاں آج شردھا اور سکون کے ساتھ ہزاروں شردھالو بابا وشونات کے درشن کر سکتے ہیں مندیر پریسر میں بنا چوک اب اتنا وشال ہے کہ یہاں قریب پچاس سے ساٹھ ہزار شردھالو کھڑے ہو کر درشن پوجن کر سکیں گے اس کے علاوہ بابا وشونات کے درشن کو آنے والے شردھالووں کو گنگا سنان کے بعد دھام کے چوک تک پہنچنے کے لیے اسی سیڑھیاں چڑھنی ہوں گی لیکن جو لوگ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے ان کے لیے اسکیلیٹر کی ویوستہ بھی ہے یہاں جہاں بھی آپ نظر دوڑائیے آپ کو شلپ کا یا آستھا کا کوئی ایسا ایک نمونہ نظر آ جائے گا جو آپ کے من کو آنندت کر دے گا یہاں پر جب نرمان چل رہا تھا تب جو چھوٹی چھوٹی مورتیاں نکلی تھی ان سب کو الگ الگ جگہ پر ستھاپت کیا گیا ہے گنگا جی میں سنان آچمن کے بعد جیسے درشتی اوپر جاتی ہے ویسے ہی کاشی وشونات کی شکھر کے درشن ہو جاتے ہیں وشونات کے سوائم درشن کر لیا ہو اس وشال مندر پریسر کے نرمان سے اب ساون اور مہا شوراتری جیسے مہا پرو کے دوران شو بھکتوں کو دقیقت نہیں ہوگی یہ سب ہو پایا ہے پی ایم موڈی کے وزن اور ان ہزاروں مجدوروں کی وجہ سے جنہوں نے دن رات محنت سے اس پروجیکٹ کو صرف تیتیس مہینے میں پورا کر لیا مجدوروں کی محنت کو سممان کرنے کے لیے خود پی ایم موڈی نے مندر کوریڈور بنانے والے مجدوروں پر پش پورشہ کر کے ان کا سممان کیا مجدوروں کے من کی بات کو اور قریب سے جاننے کے لیے ان کے ساتھ بھوجن بھی گرہن کیا اپنے بیچ پردھان منتری کو پا کر مجدور شکتی اور بڑھ گئی کاشی وشونات کوریڈور کو تین بھاگوں میں باتا گیا ہے پہلا مندر کا مکھ بھاگ ہے جو لال بلوہ پتھر سے بنائے گیا ہے اس میں چار بڑے بڑے گیٹ لگائے گئے ہیں اس کے چاروں طرف ایک پردکشنا پتھ بنائے گیا ہے اس پردکشنا پتھ پر سنگ مرمر کے بائی شلالیک لگائے گئے ہیں جس میں کاشی کی مہیمہ کا ورنن ہے مندر کوریڈور میں سب سے آکرشن کا کیندر وہ پائپ لائنے ہیں جس میں ایک پائپ لائن سے گنگا کا جل بابا وشونات کے گرب گرہ تک آئے گا جبکہ دوسری پائپ لائن سے گرب گرہ میں چڑھنے والا دودھ اور گنگا جل واپس گنگا میں سمہیت ہو جائے گا پانی کی پائپ لائن کے علاوہ پورب میں گنگا دوار سے مندر چوک مندر پریسر سے ہوتے ہوئے دھام کے پشمی چھوڑ تک 108 پیڑ اور ونسپتیاں لگائے گئے ہیں مندر پریسر میں پہلے پھلدار پیڑ لگانے کی یوجنا تھی لیکن پریسر میں موجود بندروں سے بھکتوں کو بچانے کے لیے یہ پلاننگ بدل دی گئی کل ملاکر شیونگری میں بابا وشونات کے شردھا کے ساتھ سوویدھاؤں کا بھی سنگم ہو گیا ہے اب کاشی میں آپ پوری سکھ سوویدھا کے ساتھ بھگوان وشونات کے درشن کر سکتے ہیں وارارسی سے شویتہ سنگھ کے ساتھ کمارا بشیک آج تک بھگوان شیف کا ایک نام نیل کنٹ بھی ہے اور وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے وشکا پان کیا تھا اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بھگوان شیف کو بھی کشت اور سنگھرشنوں کا سامنا کرنا پڑا تھا یہی کارن ہے کہ کاشی وشونات کے بھکتوں کو بھی پچھلے ایک ہزار ورشوں میں سنگھرش اور دھیری کی پریقشہ دینی پڑی پچھلے ایک ہزار ورش کے اتحاس میں کاشی وشونات مندر پر چار بڑے حملے ہوئے محمد غوری سے لے کر رورنگزیب تک نے کئی آکرانتاؤں نے کاشی وشونات مندر کو تباہ کرنے کا پریاس کیا لیکن ہر کسی کو ہر بار کسی نہ کسی شیف بھکت نے کاشی وشونات دھام کو پھر سے کھڑا کر دیا آج آپ کو کاشی وشونات مندر کی ایک اتحاسک یاترہ پر آئیے لے کر ہم چلتے ہیں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ شیف کو عویناشی کیوں کہا جاتا ہے جب شیف عویناشی ہے تو کاشی میں ان کے وشونات مندر کا کوئی کیا بگار سکتا ہے اتحاس گواہ ہے کہ اس مندر کو سمات کرنے کی بار بار کوشش ہوئی لیکن ہر دور میں کسی نہ کسی شیو بھکت نے مندر کے سوروب کو پھر سے کھڑا کر دیا پچھلے قریب ایک ہزار سال میں چار بار کاشی وشونات مندر کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی گئی آکران تا تین بار سفل بھی ہوئے لیکن ہر بار بابا وشونات کے مندر کو پھر سے بنایا اور پھر سے سمارا گیا کتنے ہی کالکھنڈ آئے گئے کتنی ہی سلطنتیں اٹھی اور مٹی میں مل گئی پھر بھی بنا رض بنا ہوا ہے اتحاس کاروں کے مطابق کاشی وشونات مندر کو پہلی بار کتب الدین ایبک نے گیارہ سو چورانوے عیسوی میں دھوست کیا وہ محمد گوری کا کمانڈر تھا اس کے قریب سو سال بعد ایک گجراتی ویعپاری نے اس مندر کا دوبارہ نرمان کروایا کاشی وشونات مندر پر دوسرا حملہ جونپور کے سلطان محمود شاہ نے سن چودہ سو سنتالیس میں کروایا تھا مندر پوری طرح دھوست کر دیا گیا اس کے بعد پندرہ سو پچاسی میں اکبر کے نو رتنوں میں سے ایک راجہ ٹوڈرمن نے مندر کا پنر نرمان کروایا سولہ سو بیالیس عیسوی میں شاہ جہاں نے کاشی وشونات مندر کو دھوست کرنے کا آدیش پاریت کیا اس پر ہندووں کے بھاری ویروت کے بعد پرمکھ مندر کو تو نہیں توڑا جا سکا لیکن کاشی کے تیرسٹھ چھوٹے بڑے مندروں کو توڑ دیا گیا اٹھارہ اپریل سولہ سو انہتر کو اورنگ زیب نے آخری بار اس مندر کو توڑنے کے آدیش جاری کیے تھے مندر توڑنے کے اورنگ زیب کے آدیش کے سو سال سے بھی زیادہ سمیں بیٹنے کے بعد اندور کی مراتھا شاسک اہلیا بائی ہولکر نے موجودہ مندر کو بنوایا سترہ سو ستھتر میں اندور کے ہولکر راج گھرانے کی رانی اہلیا بائی ہولکر نے وشونات مندر کا پنر نرمان کروانے کا پران لیا تھا اور اگلے تین سال میں یعنی سترہ سو اسی میں بھوے مندر بن کر تیار ہو گیا تھا اور انجیب کے اتیچار اس کے آتنگ کا اتحان ساخشی ہے جس نے سب بیتا کو تلوار کے بل پر بدلنے کی کوشش کی جس نے سنسکرطی کو کٹرتا سے کچلنے کی کوشش کی لیکن اس دیش کی مٹی باقی دنیا سے کچھ الگ ہے یہاں اگر اور انجیب آتا ہے تو سیواجی بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اگر اگر کوئی سالار مسود ادھر بڑھتا ہے تو راجہ سوہل دیو جیسے بیر یودہ اسے ہماری ایک تاگی طاقت کا احسانس کرا دیتے ہیں رانے ہیلیا بائی کے اس یوگدان کی وجہ سے مندر پرانگڑ میں ان کی ایک وشال مورتی لگبائی گئی کاشی میں وشونات مندر کے پنر نرمان کے علاوہ رانی اہلیا بائی نے یہاں کئی گھاٹ بنوائے ان میں سے ایک گھاٹ رانی اہلیا بائی کے نام سے بھی ہے رانی اہلیا بائی کے بعد 1853 میں پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے کاشی وشونات مندر کے شکھر پر سونے کا چھتر بنوائے بابا بشونات مندر کی آبھا بڑھانے کے لیے پنجاب سے مہاراجہ رنجیت سنے 23 من سونا چڑھایا تھا اس کے سیخ پر سونا مڑھایا تھا پنجاب سے پجھے گروہ نانک دیو بھی کاشی آئے تھے یہاں سرسنگ کیا تھا دوسرے سکھ گروہوں کا بھی کاشی سے وشش رسطہ رہا تھا پنجاب کے لوگوں نے کاشی کے پنرن مرمان کے لیے دل کھول کر دانل دیا تھا پورم میں بنگال کے رانی بھوانی نے بنارس کے وکاس کے لیے اپنا سب کچھ ارپن کیا بے سور اور دوسرے دکھنے بھارتی راجہوں کا بھی بنارس کے لیے بہت بڑا یوگدان رہا ہے جیسے جیسے سمائے گزرتا گیا بابا وشونات کے درشن کرنے والے بھکتوں کی سنگھیا برتی چلی گئی پچھلے کئی ورشوں سے اس بات کی چرچہ ہونے لگی تھی کہ تنگ گلیوں سے گزر کر بابا وشونات کے درشن کے لیے بہت اسوویدھا کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن مانس میں بسی اسی پیڑا کو پی ایم موڈی نے محسوس کیا اور پھر صرف تیتیس مہینوں میں مندر پریسر کا کائیہ کلپ ہو گیا ورارسی سے شویتہ سنگھ کے ساتھ کمارا بشیق آج تک ہم بیار رکھ رہے ہیں ایک بہت چھوڑے سے بریک کے لیے آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہیے آج تک آج تک بے مصال بی سال آج تک